ایک بندہ آگے بڑھ کر شورٹس کھیل رہا ہے وہ نو بول ہوگا کیسے کولی کون ہوتا ہے کہ نو بول پہ اشارہ کرے وائیڈ بول پہ اشارہ کرے اور امپائر دے رہا کیونکہ امپائر کو آئی پیل کھیلنا ہے رول اپنا پاور شو کرائیں گے ایک گھنٹے کے بعد میچ شروع کروا دیں گے یہ کروا دیں گے یہ کر دیں گے تو بھائی تو میچ تو آپ ہی جی جائیں گے آپ ہی فائنل میں آ جائیں گے ایسے میچ کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسے ٹروفی کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور ایسے ورلڈ کپ کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر کپ چاہیے تو ایسے ہی لے لو ایسے ہی لے لو کپ اٹھاؤ اور کپ لے جاؤ نظر آنے لگا ہے نا اس وجہ سے مجھے پہلے میں ان کے لئے بول رہا تھا کہ یہ فائنل میں جائیں گے جیتیں گے لیکن اب مجھے کھٹکا یہ لگ رہا ہے کہ ساؤت افریقہ اور نیدر لینڈز کے درمیان جو میچ ہے وہ اگر بارش کی نظر ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ ملتا ہے تو ساؤت افریقہ کے اور پاکستان کے چھے چھے پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن آئی سی سی رول کے مطابق جس ٹیم کے زیادہ ونز ہوں گے جس ٹیم نے زیادہ میچز جیتے ہوں گے وہ کولیفائی کر جائے گی تو پاکستان نے تین میچز جیتے ہیں تو پاکستان اس صورت میں آگے جا سکتی ہے دوسری جانب اگر ایک اپسٹ ہمیں دیکھنے کو ملے زمبابے اگر انڈیا کو بیٹ کر دے تو پاکستان آگے جا سکتا ہے اب حاکم صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے ٹی ٹوینٹی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جب زمبابے سے ہار سکتا ہے اور ساؤت افریقہ انڈیا کو ہرا سکتا ہے انڈیا پاکستان کو ہرا سکتا ہے پاکستان اگین پھر ساؤت افریقہ کو ہرا سکتا ہے اتنی بوری طریقے سے ساؤت افریقہ کے میچ پہ پہلے امید لگائی کہ اس کے بعد ہم نے امید لگائی بنگلہ دیش سے کہ بنگلہ دیش بیٹ کر دے گا انڈیا کو لیکن اب ایک آخر میں آکے چھوٹی سی امید ذرہ برابر امید باقی ہے باقی پرفارمنس تو کافی زبردست رہی پاکستان کی جانب سے ساؤت افریقہ کے خلاف لیکن کیا سنیرو لگتا ہے کہ آگے ہمیں اپسٹ نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹی ٹوینٹی ہے لازٹ بول میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چھکا تین رنج چاہیے چھکا بھی لگ سکتا ہے چوکا بھی لگ سکتا ہے اور تین رنج چاہیے تو پاکستان انفرچنٹلی زمبابے سے ہار بھی سکتا ہے تو کرکٹ کی تاریخ میں اسٹریکل میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جو ممکن ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہولینڈ سے آفریقہ ہار بھی سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زمبابے سے انڈیا بھی ہار سکتا ہے وہ نہیں ہے کسی کا battlefield ہو نوک آؤٹ میں چوک جاتا ہیں سوات افریقہ نوک آؤٹ میں سوات افریقہ چوک جاتا ہے اور اللہ کرے چوک جائے تو ہمارے لئے کچھ بہتری آئے بارش ہو جائے یا بارش بھی ہو جائے تو ہم لوگ دعا کریں کہ بارش ہو جائے پورا ہی دن بارش ہو جائے بارش ہو جائے ہم پہنچ جائے لیکن ایک چیز مجھے ابھی تک کھٹکا جا رہا ہے وہ سوچ رہا ہوں دشان میں بولوں نہ بولوں زمباوے والا میچ نہیں زمباوے والا میچ نہیں یار یہ پاکستان انڈیا والا بھی میچ اور سوت افریقہ انڈیا والا بھی جب ایک کوہلی کینگ میں بڑھا رسپیکٹ کرتا ہوں اور ابھی بھی عزت کرتا ہوں میرا وہ آئیڈیال ہیرو بھی ہے کہنے کے مقصد ہے کہ ایک بندہ آگے بڑھ کر شورٹس کھیل رہا ہے وہ نو بول ہوگا کیسے مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا پاکستان والی بات کر رہے ہیں نہیں ابھی پاکستان والی آگے شورٹ وہ تو کنفرم ہو گئے تھے نہیں نہیں وہ نہیں تھی وہ کنفرم میں آپ کو وہ چند پوائنٹ لوں گا زیادہ ٹیم نہیں لوں گا کہ نہیں مقصد ایک بیٹسمن آگے بڑھ کے شورٹس کھیل رہا ہے وہ بال فل ٹوس کیس فل ٹوس وہ نو ہو ہی نہیں سکتے نہیں وہ تو آگے بڑھ گیا ایک وہ سپینر بھی تھا اور سپینر تھا تو وہ نو بول تھا ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کیا ہے ایسی سی میں آپ کا زیادہ پریشر ہے زیادہ بوڑ بوڑی آپ کا ہے ٹھیک ہے چلو یہاں پر ہم نے پھر بھی مان لیتے آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا بنگلہ دیش ہاں اب بنگلہ دیش میں آجائے آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جب میچ ختم ہو جاتا ہے ٹائمنگ انس کے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈیک لویس کانون چار ہو جاتا ہے اس کانون کے تحت پندرہ رن سے بنگلہ دیش جیت رہا تھا پندرہ یا سترہ رن سے آئی تنگ سترہ رن سے بنگلہ دیش جیت رہا تھا یہ یہ کون سا زبادستی ہے کہ آپ میچ کھیلو میچ کھیلو میچ کھیلو جب ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتا ہے ٹائمن ہے ہی نہیں تو آپ ایکسٹرہ میں کیسے میچ کرا رہے ہیں آپ اس طرح تو پھر آپ زمبابے اور ساؤت افریقہ کا میچ آپ کو پورا کرانا تھا آپ نے دو دفعہ کر آیا اس کے بعد بولا بھائے نو ریزلٹ یا پھر نو ریزلٹ دے دیتے تھے بنگلہ دیش اور انڈیا خلافہ ایک ایک پوائنٹ دونوں کو دے دیتے ہیں اب نو ریزلٹ کہتے ہیں یعنی اس دفعہ ورلڈ کپ میں ایک تو بارش دوسرے اس طرح کا آئی سی سی کا رول بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں زمبابے اور ساؤت افریقہ کو نو ریزلٹ کر کے ون ون دے دیا جس میں تین اور میں تیرہ رنج چاہیے تھا اور نو کوئی اور بھی نہیں ہوا تھا بن سکتا تھا اور دس منٹ کے بعد بارش رکھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کے میچ میں گھنٹے رک جا رہے ہیں گھنٹہ رک جانے کے گھنٹہ دو گھنٹہ رکھنے کے باوجود آپ میچ شروع کر دے رہے ہیں یہ کون سا بات ہے دوسری بات دوسری بات کولی کون ہوتا ہے کہ نو بول پہ اشارہ کرے وائیڈ بول پہ اشارہ کرے اور امپائر دے رہا کیونکہ امپائر کو آئی پیل کھیلنا ہے دیکھیں کچھ بات مرچی تو لگے گی لیکن جو فیکٹ ہے وہ کرنا پڑے گا مجھے اس لیے کہ دیکھیں اگر کپ چاہیے تو ایسے ہی لے لو ایسے ہی لے لو کپ اٹھا اور کپ لے جاؤ لیکن کہنے کا مقصد ہے دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے واج کر رہی ہے آپ لوگ کو اور ایک آپ کی مضبوطی میں ان کے ساتھ زیب نہیں دیتا ویرات کولی کے ساتھ واقعی زیب نہیں کہتا اب دیکھیں ساکیب اللہ سن آ گیا وہ امپائر سے بات کرنا ہے ویرات کولی یہ کیا کام تھا میں بول رہا ہوں کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس کا ویرات کولی کا جب ساکیب اللہ سن ایز ایک کیپٹن امپائر سے بات کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے آپ بیچ میں کیسے آ جائے انٹرفیئر کرنے کے لئے اور آپ آ کے پھر یہ وہ مضابطے ساکیب اللہ سن نے بھی اشارتاً آپ کو تنزیہ مزاق آپ کا اڑایا آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ جس پائے کے کھلاڑی ہے نا اس حساب پر آپ پر زیب نہیں دیتا اور دوسری بات ہے اگر اسی طرح رول اپنا پاور شو کرائیں گے ایک گھنٹے کے بعد میچ شروع کروا دیں گے یہ کروا دیں گے یہ کر دیں گے تو بھائی تو میچ تو آپ ہی جی جائیں گے آپ ہی فائنل میں آ جائیں گے ایسے میچ کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسے ٹروفی کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور ایسے ورلڈ کپ کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہنے کا مطلب ہر چیز جو ہے نا بیلنس پر رہ کے چیک اینڈ بیلنس بچائے گا وہ چیز سمجھ میں آتا ہے دوسری جانب چھوئے بختر نے کہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم سمی فائنل میں باہر ہو جائے گی اس پر آپ کیا کہیں گے سمی فائنل میں ان کے مقابلے میں آیا تو آسٹریلیا انگلینڈ اور یا نیوزیلینڈ ہوگی اس پر آپ کیا کہیں گے یہ ہو بھی سکتی ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جس طریقے سے بیمانیاں شروع کر دیا ہے نا انڈیا نے اب اپنا بورڈ کا طاقت دیگا رہے پاور شو کر آ رہے ہے اور پتہ نہیں اور دوسری بات ہے یہ جس طریقے سے بیمانی پر نظر آنے لگا ہے نا اس وجہ سے مجھے پہلے میں ان کے لئے بول رہا تھا کہ یہ فائنل میں جائیں گے جیتیں گے لیکن اب مجھے کھٹکا یہ لگ رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو ثابت کر دے گا ان کی ہار سمی فائنل میں وہ اس وجہ سے کہ ساؤت افریقہ کے خلاف یہ جان بوجھ کے میچ ہارے ہیں اگر آپ اس ریکارڈڈ ہوگا آپ اس میچ کو دیکھیں جس طرح ویرات کولی نے وہ کیچ ڈروپ کیا ہے وہ کیچ بھی بتا دے رہا ہے کہ ان کو پکڑنا نہیں تھا وہ کیچ پورا گرپ میں آ چکا تھا اس کو ڈراما ہی انداز سے اس نے پیچھے کر کے پیچھے اٹھ کے کے ویرات کولی سے کہا جلدی ڈروپ نہیں ہوتا یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے صحیح ایک دوسری بات روی شرما سے رن آوٹ میس ہو رہا ہے پھر وہ کیپ کو یوں یوں کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر ہم شرما تو ایکسپریشن دکھا تھا وہ نہیں وہ ان لوگ سب کو پورے ٹیم میں بتا رہا ہوں نا